اخلاص نیت خالص اللہ کی رضایت میں وہ کام کیا جائے وہ کیا ہے کسی اور کی شراکت پارٹنرشپ کسی اور کے لئے دکھاوا وغیرہ نہ ہو اخلاص ہو دوسری شرط کتاب اور سنت کے مطابق وہ عمل ہو اس کو کیا کہتے ہیں صالح عمل اعمال صالحہ کی دیفنیشن اس کی تعریف یہی ہے کہ وہ دو شرائل سے دو شرائل پر پورا اترتا ایک اخلاص نیت ہو اور کتاب اور سنت کے مطابق ہو تو وہ صالحہ عمل ہے نیک عمل ہے یہ سارے مسائل کس سے نگلے انظروا اعمالا امیلتنوہا اللہی دیکھو اپنے عمل کو جو تم نے کیا ہو خالص اللہ کے لئے نیک عمل یہ جو حدیث کا ٹکڑا ہے اس سے اتنے سارے مسائلیں دیئے اس کے بعد جو ٹکڑا ہے فَضَعُ اللَّهَ بِهَا لَعَلَّهُ يَطْرُجُهَا لِحَاذَا هُنْ عَبَالْ سے اللہ کو پکارو تاکہ وہ تمہیں یہاں سے نکالے تمہارے راستہ بنا دے نکلنے کا تمہیں اس مصبت سے آزاد کر دے یہ جو حدیث کا ٹکڑا ہے اس سے مسئلہ جو نکلتا ہے مسئلہ نمبر پندرہ مسائل سمجھ میں آ رہے ہیں کیا نہیں آ رہے ہیں صحیح ہے سارے مسائل کوئی مسئلہ ایسا نکالا ہم نے تو اس حدیث میں ہے نہیں یا اس حدیث سے میاں چنہی نہیں کھا رہا ہے ہے نہیں نا مسئلہ نور پندرہ فضع اللہ حبیاء اللہ کو پکارو اس سے مسئلہ نور پندرہ نکلائے کہ مسئلہ نور پندرہ نکلائے کہ مصیبت میں اللہ کو پکارنا یہ اصل توحید ہے کیا ہے اصل توحید یہ ہے کہ مصیبت میں کس کو پکارا جائے اللہ کو پکارا جائے یہ اصل توحید ہے مصیبت میں اللہ کو پکارنا یہ اصل توحید ہے اور مسلمان یہیں مار کھا رہے آج یہیں فیل ہو رہے ہیں مڈی حیرت ہوتی ہے اللہ کے سوصلوں کے زمانے میں بھی مشرقی موجود تھے وہ بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے مگر مصیبت آتی نہیں تو کہتا ہے یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکال سارے دوسرے معبودہ باتل کو بھول دیاتے تھے آپ سوالے کے زمانے کے مشرق بھول دیاتے تھے اور خالی سے ایک اللہ کو مخلیشی ملہ حدید خالی سے ہوگا اللہ کو پکار دیتے آپ سوالے کے زمانے کے مشرق آج کے زمانے کے مشرق سب کس اچھا ہے تو اللہ اللہ جیسے ہی مصیبت میں آگے ہزاروں لوگوں سے مدد مانگتے ہیں ان سے تو یہ بہت زیادہ گئے گزرے دکھ رہے ہیں وہ تو مصیبت میں تو خال اللہ کو پکار دے عام دنوں میں سارے پوچھوں کی پوجا کرتے عبادت کرتے یہ مصیبت میں خواستوں پر ہر ولی بزرگ پیر فقیر شہید کو پکار دے مدد کے معلوم ہوا کہ حلیث کے مطاقے معلوم ہوا کہ مصیبت میں اللہ کو پکارنا یہ اصل توحید ہے مسئلہ مرسولہ معلوم ہوا کہ دعا ہی اصل عبادت ہے کیا یہ اللہ کی بات کس کو کہیں گے دعا کرنا اللہ سے مدد مانگتے ہیں اصل میں عبادت ہے اس لیے آف اللہ نے ترمہ دی حدیث میں کیا کہا دعا ہوا العبادت دعا اصل میں عبادت ہے یہ آف اللہ میں کہا ہے تب ہی تو وہ موحید اللہ کو پکار کر اس کی عبادت کا سفوت دے رہے کہ اللہ ہم خالص تیری بات کرتے ہیں دعا کرنا یہ اصل عبادت ہے مسئلہ مسطرہ معلوم ہوا کہ نیک عمال کا وسیلہ لینا چاہیے لینا چاہیے اور یہ جائز وسائل میں سے ہے نیک عمال کا وسیلہ اللہ میں نے فرحہ نیک عمل کیا تھا آج اس کی وجہ سے کہ وہ قابل قبول ہے تو مجھے اس مسئلہ سے دور کر نیک عمال کا وسیلہ لینا چاہیے لینا جائز ہے مسئلہ مر اٹھرہ معلوم ہوا کہ جائز وسیلے اس حدیث کے زمن میں زمنی طور پر مزید تفصیلہ دے رہا ہوں مزید معلومات دے رہا ہوں کہ جائز وسیلے میں تین وسیلے آتے ہیں باقی کے سارے ناجائز اور شرک اور بدعقیدگی میں آتے ہیں جائز وسیلے تین ہیں سب سے پہلا وسیلہ اللہ کے نام اور اس کے صفات کا وسیلہ لینا اللہ کے نام اور اس کا صفات کا وسیلہ لینا اللہ تو بڑا رحیم ہے اللہ تو بڑا غفور ہے مجھے بخش دے اللہ تو تو بندوں سے بڑی محبت کرنے والا ہے مجھے اولاد دے دے اللہ تو ستار عیبوں کو چھپانے والا ہے میری لوگوں میں زلط ہونے والے ہیں اللہ میری لوگوں کو چھپا اللہ کے جو نام وصیفات اس سے مدد مانگی جائے اسی طرح دوسرا نیک اور عیمال کا وسیلہ لینا دلیل یہ حدیث نمبر تیسرا نیک اور بزرگ شخص کا وسیلہ لینا نیک اور بزرگ شخص کا وسیلہ لینا باقی کے آگے صحیح کھا لیتے لوگ آگے پچھ باقی اتنا بول کر مسئلہ ختم کر دیتے ہیں نیک اور بزرگ شخص کا وسیلہ لینا لہوہ قوامہ ہے نا فلسٹوپ ہے آگے بعد جاری ہے کیوں کھا لیتے لوگ انفاز پورا مسئلہ کیا ہے جائے مسائل میں سے نیک اور بزرگ شخص کا وسیلہ لینا جو زندہ ہو اور سامنے موجود ہو جو شرائط کے ساتھ جو زندہ ہو اور سامنے موجود ہو ایسے نیک شخص کا وسیلہ لی سکتے ہیں کہ سکتے ہیں اللہ کتنا نیک بندہ آج ہمارے سامنے ہیں آج تو اس کی برکتوں سے اس کے وسیلے سے ہم پر رحم فرما ہم پر بارش برسا ہماری مسئلہ دور کر تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایسا بھی وسیلہ جائز ہے تین جائز مسائلہ مر انیس معلوم ہوا کہ مسائلہ مر انیس معلوم ہوا کہ نیک اعمال کا وسیلہ پکڑنے سے اعمال زائی نہیں ہوتے مطلب یہ کانٹرون نہیں ہے برابر کا برابر اللہ اس کے پتلے مسئلہ دور کر دیا مطلب وہ اعمال زائی ہو گئے نہیں اللہ کی نگاہ میں بہت ویلو ہے اللہ لطیف ہے مالک بین ہے اور قدردہ ہے آپ جو اعمال کریں اللہ اس کو بہت دھیان سے بہت عزت سے لیتا ہے پالتا ہے پوستا ہے بڑا چڑھا کا ثواب دیتا ہے تو اللہ کے پاس ثواب کی کمی نہیں ہے جو نیک اعمال ہم کرے اور اس کا وسیلہ لے تو اللہ اس کے پتلے میں ہمارے مسئلہ دور کرے گا اور وہ عمل بھی جیسا کا ویسا رہے گا ضائع نہیں ہوگا اس میں کمی نہیں ہوگی اس لیے وہ جائے مسائل میں سے مسئلہ نمبر بیس اور آخری مسئلہ آج کے درس میں وہ ہے کہ مصیبتوں کو دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے تب ہی تو انہوں نے کہا فَدْعُ اللَّهَ بِهَا اللہ کا بکارو کس کو بکارو اللہ تو بکارو اللہ ہی مسئلہ دور کرنے والا ہے اور کوئی ہستی نہیں ہے جو مسئلہ کو دور کرے انشاءاللہ اگلے درس میں اور جتنے بھی درس لگیں گے انشاءاللہ حدیث کے ٹکروں سے ہم مسائل نکالتے جائیں گے اور اس سے نصیت حاصل کرتے جائیں گے وَاکِ بُدْعُوَانَا لینحمدلللہ رب العالمين